میرا نام غزالہ ہے میں دس سال کی عمر سے بھیق مانگ رہی تھی اور اب میں اٹھارہ سال کی ہو چکی تھی ایسے میں بہت سارے لوگ مجھے بری نظر سے دیکھتے اور ان لوگوں کی بری نظروں کو میں اچھی طرح پہچان سکتی تھی میرا بالکل بھی گھر سے باہر نکلنے کا دل نہیں کرتا تھا لیکن جب میں یہ بات اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ الٹا مجھے ہی باتیں سناتی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم لوگ بھیکاری ہیں اور ہمارا کام بھیق مانگنا ہے ایسے میں مجھے گھر بٹھا کر روٹیاں نہیں کھلا سکتی اب میں نے یہی سوچا تھا کہ اس سے تو اچھا تھا کہ میری ماں مجھے کسی بنگلے پر کام پر لگا دیتی میں جھاڑوں پونچا کرنے کے لیے تیار تھی لیکن اس طرح گلیوں بازاروں میں بھیق مانگنا میرے بس کی بات نہیں تھی ماں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوں اور ایسے ہی لوگ مجھے بری نظر سے دیکھتے ہیں میں تو بچپن سے ہی لوگوں کی بری نظروں سے خوف کھاتی تھی میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا ایک دن اسی طرح میں اپنے گھر سے بھیق مانگنے کے لیے نکلی جب ایک آدمی نے مجھے چند پیسے دینے کے لیے مجھے اپنے پاس بلایا جیسے ہی میں اس کے پاس پیسے لینے کے لیے گئی تو اس نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ لیا اس کا کہنا تھا کہ میں خوبصورت ہوں اور وہ مجھے اتنے پیسے دے گا کہ میری زندگی بدل جائے گی لیکن بدلے میں اس کی مجھے ایک بات ماننی ہوگی اس آدمی کی نظروں سے اس کی حوث صاف نظر آ رہی تھی اس کے لہجے میں بےہود کی تھی اور میں اچھی طرح پہچان سکتی تھی اس لیے میں نے اپنا ہاتھ پوراں اس سے کھینچ لیا اور جو پیسے اس نے دیئے تھے اس کے موپر مار کر میں وہاں سے بھاگنے لگی تب ہی اس آدمی کو غصہ آ گیا اور وہ بھی میرے پیچھے آنے لگا میں نے خود کو بچانے کے لیے ایک مسجد میں جا کر پناہ رہ لی اس کے بعد میرے وہاں سے نکلنے کی حمد ہی نہ ہوئی کافی دیر مسجد میں بیٹھی رہی اور اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ جیسے ہی لوگوں کا رش یہاں پر پڑے گا تو میں چھپ کر یہاں سے نکل کر اپنے گھر چلی جاؤں گی اس دن میں نے کچھ بھی نہ کمایا تھا میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میری ماں مجھے گھر میں گھسنے نہیں دے گی میں نے یہی سوچا تھا کہ ماں کو ساری حقیقت بتا دوں گی لیکن پھر یہی سوچا کہ میری امہ میری کسی بات پر بھروسہ نہیں کریں گی لیکن اگر انہوں نے بھروسہ کر بھی لیا تو وہ الٹا مجھے قصور وارٹ ٹھہرائیں گی اور الٹا مجھے یہی کہیں گی کہ مجھے وہ پیسے واپس نہیں کرنے چاہیے تھے اور اس آدمے کی بات مان لینے چاہیے تھی جو کہ میں بلکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی میں بھیک مانگنے کے لیے تو تیار تھی لیکن مجھے اپنی عزت کی پرواہ تھی اس کو میں کسی صورت بھی گوانا نہیں چاہتی تھی اور اس دن مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ لوگوں کی نظر میں ہم غریب لوگوں کی شاید کوئی عزت نہیں ہوتی جب شام کو نماز کے بعد سب لوگ وہاں سے آہستہ آہستہ جانے لگے تب میں نے سوچا کہ میں جیسے ہی تھوڑا سا اندھیرہ ہوگا خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤں گی کیونکہ اس وقت اگر میں سب مردوں کے ساتھ مسجد سے باہر جاؤں گی تو سب ہی مجھے حیرت سے دیکھیں گے میں سب لوگوں کا وہاں سے نکلنے کا انکزار کرنے لگی جیسے ہی سب لوگ وہاں سے جا چکے تو میں نے اپنی چادر سنبھالی اور وہاں سے نکلنے لگی تو امام مسجد صاحب نے مجھے دیکھ لیا اور اس وقت مجھے وہاں دیکھ کر انہیں شدید حیرت ہوئی تھی اس لئے انہوں نے مجھے آواز دے کر رکنے کے لئے کہا میں خاموشی سے وہیں پر کھڑی ہو گئی میں نے انہیں پلٹ کر نہیں دیکھا تھا جب امام صاحب میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں اس وقت یہاں کیا کر رہی ہوں پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ کوئی نہ کوئی جھوڑ بولتی ہوں لیکن مسجد میں کھڑے ہو کر جھوڑ بولنا میرے بس میں نہیں تھا میں نے ساری حقیقت امام صاحب کو بتا دی کہ میں کس طرح بھیک مانگنے کے لئے سڑکوں اور گلی گلی گئی تھی اور پھر آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میں اس وقت صبح سے لے کر اب تک یہی پر چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اب مجھے اپنے گھر جانا ہے میری بات سن کر امام صاحب خاموش ہو گیا جب میں نے اس سے یہ بات بتائی کہ میری ماں مجھے خالی ہاتھ گھر میں گھسنے نہیں دے گی تو امام نے اپنی جیب میں سے کچھ پیسے نکال کر مجھے دے دیئے اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے میرے گھر چھوڑ دے گا میں خاموشی سے اس کے آگے آگے چلنے لگی جبکہ وہ خاموشی سے میری پیچھے پیچھے چلنے لگا اس کا کہنا تھا کہ مجھے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے میں یہاں آ کر اس سے پیسے لے جایا کروں وہ میری مدد کر دیا کرے گا ایسے میں مجھے گلی گلی جا کر بھیگ مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی وہ میرے گھر مجھے چھوڑ کر چلا گیا جبکہ وہ پیسے میں نے اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیئے تو میری امہ خاموش ہو گئی اور انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا آج تو امام صاحب نے مجھے بچا لیا لیکن آخر وہ کتنے دنوں تک یوں میری مدد کرتا رہے گا یہ سوچ کر میں پریشان رہنے لگی لیکن پھر اس دن کے بعد سے میں نے سڑکوں اور گلیوں میں جا کر بھیگ مانگنا چھوڑ دیا میں اس مسجد کے باہر جا کر بیٹھ جاتی وہاں پر بھیگ مانگتی اور روزانہ ہی امام صاحب مجھے کچھ پیسے دے دیا کرتے اس کے بعد بھی میں وہی پر بیٹھی رہتی اور کہیں نہ جاتی اور وہی پیسے لے کر گھر آ جاتی اور خاموشی سے ماں کے حوالے کر دیتی ایسے میں نہ تو وہ مجھ سے کوئی سوال کرتی تھی اور نہ ہی مجھے دردر کی ٹھکریں کھانی پڑتی تھی اب تو میں نے یہ معمول بنا لیا تھا میں روزانہ ہی مسجد کے باہر جا کر بھیگ مانگنے لگتی تو روزانہ ہی امام صاحب مجھے پیسے دے دیا کرتے تھے اور مجھے یہی کہا کرتے تھے کہ مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ تو مجھے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ مجھے یہاں پر آ کر بھیگ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ خاموشی سے ہمارے گھر پیسے دے دیا کریں گے لیکن میں نے ان کو منع کر دیا کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر امام صاحب نے ہمارے گھر آ کر پیسے دیے تو میری ماں وہ پیسے بھی رکھ لے گی اور مجھے بھی کام پر بھیج دے گی ایسے میں وہ جس مقصد کے لیے میری مدد کرنا چاہتے تھے ان کا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا کیونکہ میری ماں بہت زیادہ لالچی تھی ان کی لالچ سے تو میں بچپن سے ہی واقف تھی کہ انہیں زیادہ سے زیادہ پیسے کی تلاش ہوتی ہے میں نے امام صاحب سے کہا کہ میں یہاں سے آ کر خود بھیج مانگ کر پیسے لے جایا کروں گی ایسے میں انہیں میرے گھر جا کر پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے میری بات کو سمجھتے ہوئے انہوں نے بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا اور خاموش ہو گئے اب تو میں نے روزانہ ہی مسجد کے باہر جانا شروع کر دیا تھا اور وہاں جا کر میں بھیج مانگنا شروع کر دیتی تھی مجھے کہیں اور جانے کی ضرورتی پیش نہیں آتی تھی اور وہاں سے مجھے پیسے بھی مل جایا کرتے تھے امام صاحب کے علاوہ وہاں پر آنے والے اور لوگ بھی مجھے تھوڑے بہت پیسے دے دیتے جن سے میرا کام ہو جاتا اور امام مجھ سے خوش ہو جاتی مجھے یہاں آتے آتے ایک مہینہ گزر چکا تھا اب تو مجھے ایسے رکھتا تھا جیسے مجھے امام صاحب سے محبت ہو گئی ہو وہ بھی جوان تھے میں ان کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی لیکن جب بھی میں یہ بات سوچتی ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتی کہ میں تو بھکارن ہوں بھلا وہ مجھ سے شادی کیوں کرے گا وہ تو کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جو کہ ساتھ پردے میں رہنے والی ہو اور نیک اور پارسہ ہو شاید میں اس کے قابل بھی نہیں تھی کافی دن تو اس بارے میں میں سوچتی رہی کہ آخر میں اس سے بات کروں یا نہ کروں مجھے یہی ڈر تھا کہ اگر میں نے اس سے بات کی تو وہ شادی سے صاف انکار کر دے گا مگر اس کے باوجود بھی میں نے بات کرنے کا ارادہ گیا میں نے یہی سوچا تھا کہ ایک بار کہہ کر دیکھنے میں کیا حرج ہے مجھے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ سوچتے ہوئے میری محبت کو قبول کر لیں اور میری زندگی بدل جائے میں نے حمد جمع کر کے امام سے یہ بات کہہ دی تھی کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور میں ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہونا جاتی ہوں میں نے امام سے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو میں بھیک مانگنا چھوڑ دوں گی مگر مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی جب وہ امام فوراں مان گیا میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ میری بات سنتے ہی انکار کر دے گا اور میری اچھی خاصی بیزتی کرے گا مجھے یہاں سے نکال دے گا اور مجھے یہی کہے گا کہ میری حمد کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی لیکن اس نے مجھے حیران کر دیا میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا لیکن ساتھ ساتھ مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ اس طرح سے اچانک سے اور اتنی جلدی کیسے مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گیا جبکہ وہ تو میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا کہ میں ایک بھیک مانگنے والی ہوں اور دردر کی ٹھوکریں کھا چکی ہوں لیکن پھر بھی اس نے مشادی کے لیے ہاں کر دی خیر میں نے اسے یہی کہا کہ وہ میرے گھر آ کر میری امی سے میری شادی کی بات کر لے اور پھر خاموشی سے مجھ سے نکاح کر کے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے میری بات مانتے ہوئے اگلے ہی دن وہ ہمارے گھر پر موجود تھا لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی کہ میری امہ جن کے بارے میں مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ مجھے بوجھ سمجھتی تھی انہوں نے تو اس رشتے سے انکار کر دیا ماں کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے بیٹی کی شادی نہیں کرنی جب کرنی ہوگی تو وہ خود ہی کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر کر دیں گی مجھے ماں سے اس بات کی بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ کیسے انکار کر سکتی ہیں وہ امام ہمارے گھر سے خاموشی سے چلا گیا اگلے دن اس کا مجھ سے یہی کہنا تھا کہ میری ماں میری شادی نہیں کروانا چاہتی انہوں نے اسی لئے اپنے گھر رکھا ہوا ہے تاکہ وہ مجھ سے فائدہ حاصل کریں میری کمائی سے ان کا گھر چلتا رہے ایسے میں اگر میری شادی کر دی گئی تو پھر ان کے ہاتھ تو ایک روپیہ بھی نہیں آئے گا اسی لئے وہ اپنا نقصان نہیں کروانا چاہتی یہ ساری باتیں سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا میں ساری زندگی اسی طرح بھیک مانگ کر ہی گزارہ کروں گی لیکن میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی امام نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو وہ مجھ سے مسجد میں نکاح کر کے مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے کیونکہ مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے میری امام نے بچپن سے لے کر اب تک جیسا رویہ میرے ساتھ رکھا تھا وہ اب میری زندگی بدلنے والی نہیں تھی اور ایک موقع قسمت مجھے دے رہی تھی میں نے ان سب کو نظر انداز کر دیا اور امام صاحب سے مسجد میں نکاح کیا اور ان کے گھر چلی گئی انہوں نے اپنے گھر میں بات کر رکھی تھی اس لئے وہاں پر کسی نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا میں نے اپنا ہلیہ بدل لیا تھا اب تو ویسے بھی کوئی مجھے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں کوئی بھکارن ہوں جو بھی عورت مجھے دیکھنے کے لئے آتی تو میری تعریف کیے بغیر نہ رہتی سب لوگ میری ساتھ سے یہی کہتے کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت بہو اپنے لئے ڈھونڈی ہے میری ساتھ اور میری نند مجھ سے محبت کرتی تھی میرے شوہر نے بھی کبھی مجھ سے انچی آواز میں بات نہیں کی تھی نہ ہی کبھی مجھے کسی بات کا تانہ دیا تھا لیکن سب سے زیادہ حیرت مجھے اس بات پر ہوتی تھی کہ وہ میرے قریب نہیں آتا تھا اور میں یہ سوچتی تھی کہ شاید وہ مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتا لیکن میری حیرت کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب وہ روتے ہوئے میرے قدموں میں بیٹھ کر کہتا کہ غزالہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرو گی خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی ہے میں حیران ہوتی کیونکہ میری زندگی تو اب سمر گئی تھی پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ برباد ہو گئی ہے اور وہ مجھ سے کس چیز کی معافی مانگتا ہے جب میں اسے یہ بات پوچھتی تو وہ خاموش ہو جاتا اور فوراں ہی کمرے سے باہر نکل جاتا مجھے یہ بات اب تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر وہ مجھ سے کس چیز کی معافی مانگتا ہے اور جب میں اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہوں تو کوئی جواب دیئے بینہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے علاوہ میری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے اس دن کے بعد سے میری اپنی امی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی ایک دو بار وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی اور اپنی محبت جگانے لگی تھی لیکن میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ ساری جھوٹی محبت ہے کیونکہ حقیقت میں تو ان کے لیے میں صرف کمانے کا ایک ذریعہ تھی مجھ سے جتنا ہوتا تھا میں ان کو پیسے دیتی تھی ہماری شادی کو ایک مہینہ ہی گزرا اور پچھلے ایک مہینے سے یہی ہو رہا تھا کہ میرا شہر میرے قریب نہ آتا بس قدموں میں بیٹھ جاتا اور روتے ہوئے کہتا میں نے تمہارے زندگی برباد کی ہے اور پھر وہ مجھ سے معافی مانگتا وہ مجھ سے یہی کہتا تھا کہ اگر میں اس سے معاف نہیں کروں گی تو خدا بھی اس سے معاف نہیں کرے گا مجھے کچھ سمجھ نہ آتی اور پھر ایک دن اچانک میرے شہر کا انتقال ہو گیا میرے اوپر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا وہی تو میری زندگی کا واحد سہارہ تھا اسی نے تو مجھے زمانے کی کڑی دھوپ سے بچایا تھا میرے شہر کے مرنے کے کچھ دن بعد میری نن مجھے ایک شاپر دے کر ٹولی کہ بھائی خدا کے لیے آپ میرے بھائی کو معاف کر دینا اب تو وہ مر گیا ہے اس کی بات سن کر میں کافی حیران ہوئی اور جو ہی میں نے وہ شاپر کھول کر دیکھا تو میری روح لرز گئی کیونکہ واقعی وہ میرا مجرم تھا سات سال کی عمر میں میرے ساتھ جو کچھ کیا ہوا تھا اسے میں ابھی تک نہیں بھول پائی تھی اور اس نے میری زندگی بلکل بدل کر رکھ دی تھی مجھے آج بھی اپنے بچپن کا وہ بھیانک واقعہ یاد ہے میں اپنے ماں باپ کی لاجلی بیٹی تھی بچپن میں مجھے کسی چیز کی پروان نہ ہوتی تھی اور نہ ہی کسی چیز کی فکر رہتی تھی ایک دن اسی طرح میں اپنی ماں کے ساتھ بازار گئی اور اس بازار کے رش میں میرا ہاتھ میری ماں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں اپنی ماں سے الگ ہو گئی میری ماں نے مجھے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی ہوگی یہ بات تو میں اچھی طرح سے جانتی تھی لیکن اس کے باوجود وہ مجھے ڈھونڈنے میں ناکام رہی میں نے بھی اپنی ماں کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی وہاں پر جو بھی عورت مجھے نظر آتی اس کے چہرے کو میں اور سے دیکھتی لیکن میری ماں مجھے نہ ملی شام ہونے والی تھی میں بازار سے نکل کر ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی جب وہاں پر ایک سولہ سالہ لڑکا میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھنے لگا میرے لئے تو وہ اس وقت کوئی فرشتہ تھا جس نے مجھ سے میرا مسئلہ پوچھا تھا میں نے اسے بتایا کہ میری اماں مجھ سے جدا ہو گئی ہیں میں کب سے ان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اس لڑکے کا کہنا تھا کہ وہ مجھے میری ماں تک پہنچا دے گا میں اس کے ساتھ چلوں اور میں اس وقت بچی تھی اس کی بات مانتے ہوئے میں اس کے ساتھ چل پڑی وہ میری سب سے بڑی غلطی تھی جس نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی تھی وہ لڑکا مجھے اپنے ساتھ کسی اور جگہ پر لے آیا تھا جہاں پر میرے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا کیونکہ میں اس وقت بچی تھی اور کوئی چیز سمجھ نہیں سکتی تھی اور میری اس ناسمجھی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس لڑکے نے میرے ساتھ وہ کیا جو وہ کرنا چاہتا تھا اس نے ایک معصوم بچی کے ساتھ ظلم کیا تھا وہ لڑکا مجھ سے کافی سال بڑا تھا اور سب کچھ اچھے سے سمجھتا تھا میں بچی ضرور تھی لیکن اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا میں نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش بھی کی لیکن میں اس سب میں ناکام رہی تھی اور میں اس رات اس انسان کی حوص کا نشانہ بن گئی مجھے تو اس انسان اور حیوان کا چہرہ بھی یاد نہیں تھا کہ آخر وہ کون تھا اس کے بعد اس نے مجھے اپنے گھر سے کہیں دور لے جا کر باہر پھینک دیا تھا اور وہاں سے مجھے مانگنے والے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنی ماں سے جدا ہو کر کہاں گئی تھی اور اس کے بعد سے میری زندگی مکمل طور کر بدل گئی تھی ان لوگوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور مجھے بھیق مانگنے پر لگا دیا تھا اگر کبھی میں اپنے ماں باپ کا ذکر بھی کرتی تو مجھے مار کر خاموش کروا دیا جاتا میں اپنے ماں باپ سے دوبارہ کبھی نہیں مل سکتی تھی اس دن نہ صرف میں نے اپنے عزت کھوئی تھی بلکہ میں نے اپنے ماں باپ کو بھی کھو دیا تھا اور پھر یہی بھیق مانگنا میری قسمت میں رہ گیا تھا میری اممہ نے میرے کانوں میں سونے کی بالیاں بنا کر ڈالی ہوئی تھی میں تو اس سب کو کب کب بھول گئی تھی مگر آج میری نن نے جو شاہ پر لا کر مجھے دیا تھا اس میں میری وہی بچپن کی پرانی بالیاں نکلی تھی جو اس وقت اس لڑکے نے میرے کانوں سے اتار لی تھی اور ایک کاغذ تھا جس پر میری زندگی کی آبیتی لکھی ہوئی تھی مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آگئی تھی کہ وہ لڑکا اور کوئی نہیں بلکہ وہی امام تھا وہی میرا شوہر تھا لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ اتنے سالوں بعد اس نے مجھے کس طرح سے پہچان لیا تھا تب میری نن نے مجھے ساری حقیقت بتائی اس کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد اس کا بھائی بہت بے چین اور بے سکون رہنے لگا تھا کیا چیز میرے بھائی کو ہر وقت تنگ کرتی رہتی تھی وہ تو بلکل پاگل ہونے والا تھا اس نے مجھے ڈھوننے کی بہت کوشش کی تھی مگر میں اسے نہ ملی اس کا کہنا تھا کہ میرے چہرے کے دائیں طرف جو نشان بنا ہوا ہے یہی وہ نشان تھا جسے دیکھ کر وہ مجھے پہچان گیا تھا اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اس کا کہنا تھا کہ اس نے انجانے میں بہت بڑی غلطی ہی ہے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے اور اس کی گناہ نے اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی شاید اسے اپنے گناہ کا کبھی احساس نہ ہوتا لیکن اس کی چھوٹی بہن کو بھی گھر سے اغوا کر لیا گیا تھا اور اس کے ساتھ بھی کسی نے یہی سب کچھ کیا تھا جو اس انسان نے میرے ساتھ کیا تھا اپنی بہن کو دیکھ کر اس انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا اس دن کے بعد سے اس نے اہد کر لیا تھا کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا یہی وجہ تھی کہ اس نے دین کا راستہ اختیار کر لیا میری نن مجھے بتاتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسوں بہتے جا رہے تھے اس کا کہنا تھا کہ اس کے بھائی نے اللہ تعالی سے معافی مانگ لی تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ بے چین رہتا تھا اس کا کہنا تھا کہ جب تک میں اسے معاف نہیں کروں گی اسے سکون نہیں ملے گا اور پھر اس نے مجھے اپنے مسجد میں دیکھا تو وہ مجھے فورا پہچان گیا تھا کہ میرے چہرے پر ابھی بھی وہی نشان موجود تھا جو کہ بچپن میں ہوا کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے مجھ سے شادی کی تھی اور وہ مجھ سے معافی مانگتا تھا مجھے سچائی نہیں بتانا چاہتا تھا اگر میں سچائی جان کر اسے معاف نہ کرتی تو وہ اللہ تعالی کو کیا مو دکھائے گا میری نن مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی میرے پاس تو بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اس واقعے کو میں کیسے بھول سکتی تھی اس نے تو میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا گنے گار وہی انسان ہے جسے میں اپنا مسیحہ سمجھ رہی تھی اپنے دل کو بڑا کرتے ہوئے میں نے اسے معاف کر دیا صرف اور صرف یہ سوچ کر کہ اس نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا میری ننگ اور میری ساتھ کا یہ کہنا تھا کہ میں یہاں پر رہ سکتی ہوں وہ مجھے یہاں سے جانے کے لیے مجبور نہیں کریں گے اور میری پوری ذمہ داری اٹھانے کے لیے بھی تیار تھے لیکن میں اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی تھی مجھے اپنے گھر بار کے بارے میں زیادہ تو یاد نہیں تھا لیکن جو کچھ بھی یاد تھا میں نے سب کچھ بتا دیا تھا سب لوگوں نے میرے گھر والوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کچھ وقت کے انتظار کے بعد میرے امہ اببہ کا پتہ چل گیا تھا پھر میں ان کے پاس چلی گئی تھی اس دن میری ماں کے لیے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے کہاں کہاں تلاش نہیں کیا تھا لیکن مجھے ڈھونڈنے میں ناکام رہی تھی میں اس دن بہت خوش تھی پھر سال بعد میرے لیے بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا میرے ماں باپ نے ہاں کر دی اور میری شادی کر کے مجھے رخصت کر دیا آج میں بھی اپنی نئی زندگی میں بہت خوش ہوں آخر میں میں بس کتنا کہوں گی کہ اپنے بچوں کو اگر اپنے ساتھ گھر سے کہیں باہر لے کر جائیں تو ان پر نظر رکھیں اور ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا انہیں نہ چھوڑیں کیونکہ ایک منٹ کی لاپرواہی آپ کے بچوں کو اور آپ کو ہمیشہ کے لیے دور کر سکتی ہے جیسا کہ میرے ساتھ ہوا تھا